اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ذرا لہجہ دیکھئے ذرا انداز ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا تم اس کی مخلوق کو اپنے دست قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے کوئی خود چھلانگیں لگائے تو اس کی مرضی فرمایا ما یفعل اللہ بیعذابکم وہ تمہیںعذاب دے کے کیا کرے گا انشکرتم و آمنتم اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کے لئے عذاب نہیں رکھا اس کے لئے رحمت رکھی ہوئی ہیں تمہیں دستِ قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے تم نے اپنے آپ کو خود اپنے عمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں توقل اگر ہم سیکھ جائیں تو توقل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی زمانت بنتی جب ہم اللہ پر توقل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بیچین مزترب ہو جاتے ہیں اور جب ہم اس پہ توقل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنہ ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں بس یہ حکم ہم بیج بو رہے ہیں بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں باقی اس پہ بروسہ ہے یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے اس کے اوپر پھل لگانے ہیں تو جب اس پہ توقل ہو جائے تو بندہ سوکہ رہتا ہے ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے سیدن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں ایک منصوبہ تراشتہ ہوں کہ یہ 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 اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے تو بندہ اس طاقت پر یقین کرتے اس پہ توقل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکی ہو جاتی ہے مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خود خوشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم خود خوشی اس لیے نہیں کرتے ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے اس لیے تم اس پہ توقل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا لو انکم توقلونہ لاللہ حق کا توقلہی اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے ہمارا تو کاروبار ہے یہ فیکٹری ہے یہ دکان ہے یہ ہماری نوکری ہے ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کوئی نوکری نہیں ہوتی کوئی ٹھیا کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے بلکہ حضور نے فرمایا جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تائین نہیں ہوتا جدر خیال آیا اڑ گئے تھا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں باہو بولے بن توقل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ راس المال ہوتا ہے نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں نہ کوئی اتھیار ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توقل کرنے تو اللہ اسے بھی اتا کرتا ہے تم توقل کرو گے تو تمہیں اتا نہیں کرے گا تو تمہاری زندگی سوکی ہوگی گھر سے نکلو کام کے لیے فیکٹری کے لیے مزدوری کے لیے لیکن ٹینشن نہیں لینی کہ کیسے ملے گا کیسے ہوگا درود پڑھتے جاؤ اور مصطفیٰ کریم پہ سلام پڑھتے جاؤ وہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولی سلام پڑھتے جاؤ